بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوستو تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے کچھ questions بغیرہ کیا ہے کمنٹ کے اندر وہ میں نے آپ کے بتانا ہے کہ کس طریقے سے مطلب کہ trading کے حوالے سے کتنے دن کرنی ہے trading بغیرہ یہاں پر لکھا ہے نا کہ 20 days ہیں اور یہ last بغیرہ ہیں تو miss days یہ تو پتا ہے کہ 5 دن miss ہوگی ہو جائے تو کوئی اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو آگے دیکھیں کہ days left بغیرہ مطلب وہ الیدہ بات ہے دیکھیں کہ چلو پہلے میں آپ کے وہ questions بغیرہ دکھا دوں کہ کون سے questions بغیرہ ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک بھائی نے کیا ہے کہ sop profit میں چاہیے کہ loss بھی چلے گا 20 دن میں complete کرنا ہے یا 40 دن میں ٹھیک ہے تو پر دیکھ کتنے trade لگانا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں یہ question ہے یہاں پر بھی دیکھیں کہ I have 20 days or 40 days to complete the task of 5 standard lards ٹھیک ہے یہ questions ہے تو ان کے میں ابھی آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسان word کے اندر میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ پر رشان نہ ہو تو یہاں پر دیکھیں وہ میں نے screen shot لے لیے تھے تو یہاں پر بتا دیا کہ کتنی lards لگائیں ہر روز ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہر روز ہم کتنی lards لگا سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ 20 دن کے اندر کرنا چاہتے تو آپ 0.25 مطلب 25 آپ کر سکتے lards جو کہ آپ کو 5 standard lards آپ کی 20 دن کے اندر ہو جائیں گی لیکن آپ کا target ہر روز کا complete ہونا چاہیے البتہ دیکھیں آپ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ market کی movement بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ زیادہ ہی لگایا کرنی ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں کہ بس تھوڑی سی ملی ہے آپ کو تو آپ نے بس 25 ہی رکھنی ہے اگر زیادہ ہوتی ہیں تو زیادہ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بھی لگائیں ٹھیک ہے ہو سکے تو 50 بھی لگا لیں تاکہ آپ کے 10 دن کے اندر complete ہو جائے تو 10 دن کے بعد آپ ایسے کریں کہ مطلب 10 دن آپ نے 20 دن تو complete کرنی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو 20 دن اس میں ایسے ہو جائے گا کہ آپ ایک trade صرف ایک دو تین یا دس پیپ کے لیے loss میں چلی جائے profit میں چلی جائے ہر روز کی ایک کو close کر لینا ایک کو لگا دیا کرنا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو اگر ایک مثال آپ پہلے ہی کر لیتے ہیں سٹنڈرل آٹ صاحب کی پانچ کا complete ہو جاتی ہیں تو آپ نے پھر وہ 10 ڈیز وہ بھی trading کرنی پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ لٹ لگائی ایک 0.01 کی لگا دی اس کے بعد اس کو close کر دیا تو وہ آپ کا شامل ہو جائے کرے گا ٹھیک ہے تو 20 دن تو کرنی کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اور بھائی نہیں سوال کیا تھا کہ کیا loss میں بھی 100 پپ ہو سکتے ہیں یہ add مطلب کہ یہ add کیے جائیں گے اگر loss میں چلے جاتے ہیں تو بالکل بھائی یہ جو ہے آپ کے 100 پپ profit میں جائیں یا پھر loss میں جائیں ٹھیک ہے وہ add کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ add کیے جائیں گے ٹھیک ہے limitation کے اندر must add in limitation تو اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ کیا 20 دن سے زیادہ trade کر سکتے ہیں کہ مطلب limitation کے اندر complete کر سکتے ہیں جو رہتی ہیں مطلب کہ آپ نے پانچ یا چار یا تو تین لٹس لگائی ہیں standard لٹس complete کی ہیں لیکن آپ کی جو ہے 20 دن ہو چکے ہیں اور اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کی ایک دو لٹ پڑی ہوئی ہیں تو بھائی بلکل کر سکتے ہیں آپ جتنے دن trading ہوگی اور 40 دن total time ہوتا ہے اس میں جو ہے جیسے saturday sunday مطلب کہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے holiday کے اندر آپ وہ تو چھٹی ہوگی وہ بھی 40 دن کے اندر add کیے جائیں گے البتہ آپ کے trading day کے اندر نہیں شامل کیے جائیں گے تو آپ نے کام ایسی کرنا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اس کو complete کریں اگر رہ جاتی ہیں تو بھی آپ وہ جو آگے والے دن ہوں گے 20 دن کے بعد بھی آپ کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں اگر beginners ہیں بلکل بھی آپ کسی بھی دن کو miss نہ کریں ٹھیک ہے کچھ آپ کی lots وغیرہ رہ جاتی ہیں تو پھر آپ وہ کام کریں آگے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ نے lots complete کر سکیں اگر دن miss کر دیتے ہیں لیکن وہ اگر دن miss کرتے ہیں وہ آپ کے 40 دن کے اندر add ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے miss نہیں کرنے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ share کرنی تھی بھی تو وہ i hope کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں 20 دن کے بعد بھی آپ trade کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں friends میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو اس لیے بنایا ہے کیونکہ جو name weaver جاتے ہیں وہ بار بار اس question کو مطلب کے پوچھتے ہیں تو میں نے سوچا پھر سے میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ یہ ویڈیوز کے اندر بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے fbs کے اوپر جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کے اندرے دو تین ویڈیوز ہیں جس میں میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں پھر بھی میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کا ایک بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کس کی چیز کے بارے میں بتایا گیا ٹھیک ہے تو اگر آپ کا پھر بھی آپ کا کوئی question رہتا ہے تو پھر وہ آپ comment بتائیں انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی آپ کو بتاؤں گا تو البتہ یہ جو چیزیں main ہیں آپ آپ نے ان کو گھر سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے بس اتنی ہی رکھنی ہے آپ 30 کر لیں 40 کر لیں ہر روز کی ٹھیک ہے zero point 35 کر لیں 30 یا 40 50 آپ اتنی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اتنا کام رکھنا ہے ہر روز کا تاکہ آپ کی limitation سانی کے ساتھ ہو جائیں البتہ کسی کی رہتی ہے تو وہ 20 دن کے بعد بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو 20 دن کے بعد کر لے ٹھیک ہے آفٹر ٹونڈی ٹیز کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی پھر بھی کوئی question رہتا ہے تو وہ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک کے لئے اللہ حافظ